اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دھوم پلس نیوز اور میں ہوں سادیہ بطول شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں اسرائیل ایران کے جہری تنصبات پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے امریکی میڈیا عدالتی حکم پر اسے چھو جھڑو شانواز خاص کیلی نے نیجی جیل سے ہاری بے زیاب کروائے جھڑو کے گاؤں تین سو ستر کے کسان جم و کولی نے محترم عدالت میں درخواست دی تھی کہ ہمارا ذمیدار ہم پر ظلم کرتا ہے اور ہمارے اہل خانہ کو اپنی نیجی جیل میں قید کی ہوئے ہیں درسترٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار غیاس گل خان نے اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں نقد انعامار تقسیم کیے اسلام بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کے لیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کے زرداری ہاؤس آمد چیئرمن بلاول بٹو زرداری کو حافظ نیم رحمان نے فلسطین مارچ میں شرکت کی دعوت دی سابق گورنر پنجاب و صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مقدوم سید احمد محمود کے ویرند ہاؤس بستی چندرامی آمد پیپلز سٹوڈنٹس فیڈریشن جنہ حسپتال جنرٹ کے صدر عبدالرزا گارڈی سینئر نائب صدر علی خان گارڈی جنرٹ سیکیٹری ڈاکٹر گلاو خان عمرانی اور اطلاعات سیکیٹری وفاہ سدلی میمن جنہ حسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول کو دوسی ایکسٹینشن ملنے پر مبارک بات دی اور پھولو کا گلدستہ پیش کیا ساکیب گجر انفرمیشن سیکیٹری پاکستان مسلم لیگ پی ایس ایک سو پانک یو سی چھے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے جنرٹ اسمنی میں جو خطاب کیا تھا وہ صرف پاکستان کے نمائندگی ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے نمائندگی تھی سیل فوڈ اتھارٹی میر پور خاص ڈگری شہر میں مزرے سے دودھ کی آمد روپنے میں ناکام فیل وقت کے لیے نیوز سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دھوم پلس نیوز